بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عب سلائی خونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ شاہ سلمان کے طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا تھا تمام طرف پردیسی بھائیوں کے لیے یعنی کہ میں آپ کے ساتھ پہلے یہ نیو شیئر کر چکا ہوں آپ بھائی نیٹ کے اوپر یوٹیوب ٹک ٹک وغیرہ کے اوپر اس کے مطلق ویڈیو ابھی تک دیکھ بھی چکے ہوں گے یعنی کہ چھٹے ماہ کی دو طریق تک تمام طرف چھوٹی والے بھائیوں کی چھوٹی جن کے اقامے ختم ہو رہے تھے ان کے اقامے اور جو فیملی ویزٹ ویزا وغیرہ والے تھے ان کے تمام طرف کے ویزوں میں اقاموں میں چھوٹیوں میں تو سی کر دی گئی ہے دو طریق تک یعنی کہ آج سے بھائی دو چار دن پانچ دن بعد جو آنے والی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے بھی پانچ دن ماہ کا چھٹے ماں کی دو طریق بولی گئی ہے جی تو اسی دوران انٹرنیشن فلیٹس کھن لے کی بھی امیدیں اجاگر ہو گئی ہیں لیکن وہ تمام بندے جو پائی پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی چھٹی تو بڑھا دی گئی ہے یہاں آپ کا اکامہ ختم ہونے والا تھا وہ تو بڑھا دیا گیا تھا لیکن میں آپ کے ساتھ اس نیوز میں ایک بات کلیر کروں گا وہ کیا جی جب پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے جی تمام تر اکامہ جات تین تین ماہ کے لیے بڑھا دیے گئے تھے اور چھٹیاں بھی بڑھا دی گئی تھیں تو اس کے بعد ہوا کیا تھا آپ بھائیوں نے اپنے کفیلوں کے ساتھ اپنے کمپنیز کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا جب فلائٹس اگرہ کھلی تھی اس ٹیم رابطے کیے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہاں سے ان لوگوں نے ہمارا اکامہ تجدید ہی نہیں کیا ہے یا ہماری چھٹی ہی نہیں بڑھا ہائی ہے تو آپ بھائی جو پاکستان ایڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمپنیز اپنے مستسجات اپنے کفیلوں سے ابھی رابطہ کریں ان کو بولیں کہ یہ اعلان ہو گیا ہے اب بھائی ہماری چھٹی یا ہمارا اکامہ یہاں سے سسٹم سے یعنی کہ اپنے سسٹم سے آپ خود اپڈیٹ کریں نہ کہ اس ٹیم جب فلائٹس کھول دی جائیں اور آپ کو پتہ جلے یہ ہمارا اکامہ اگر اس ٹیم اپنے کر دیا جاتا تو ہم سعودی ریبیا میں جا سکتے تھے ابھی تو ہمارا اکامہ ہی ختم ہو چکا ہے اور یہ بندے آپ کو اس وقت یہ بولیں گے کہ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے پہلے کیوں نہیں بولا ہم آپ کا اکامہ اس وقت تجدید کر دیتے یعنی کہ پانس سات یا دس دن کے لیے جب شاہ سلمان نے حکم کیا تھا ان کے آرڈر کے اوپر اتنے دن بڑھایا جا سکتا تھا ہیلوں سے اس چیز کو لے کر ابھی سے ڈسکس کر لیں یہی آپ کے لیے بیس رہے گا